بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلى اهل بيته طيبین الطاحرین المعصومین سیما بقيت الله في الاراضین مهدي المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولأنت الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوہ استق القائلین بقيت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلو اللہ تعالی وآلہ وسلم اللہ تعالی وآلہ وسلم سب سے پہلے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو منجی عالم بشریت فرزند رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وفرزند مولا امیر المؤمنین وفرزند حضرت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ وسلم حضرت امام مہدی حجت بن الحسن الاسکری صلوات اللہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مبارک بات پیش کرتی ہے آج رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام امام مہدی حجت بن الحسن الاسکری کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور آج ان کی عمر لونر کلینڈر کے عدبار سے کیونکہ وہ 354 ڈیز اور 8 آور اور سمتھنگ ہے آپ 1188 ڈیئرز کے ہو گئے ہیں اور سولر کے حساب سے 1135 کے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے 365 ڈیز 8 آور خدا ون تبارک بات اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے پیدا کی اور اس وقت ان کے ذکر میں مصروف ہیں اور آپ نے کلام سمات فرمایا ہمارے برادر محترم سے اب ان کے لئے کیا فرمایا ہے اور کلام فرمانے والوں کی لئے کیا فرمایا ہے ہمارے آئمہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خصوصاً ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم میں گھر بنائے گا البتہ یہ کم سے کم ہے اور کہنے میں جو بظاہر ایک بہت زیادہ لسپ نظر آتا ہے کہ جس کا اپنا شیر ہو اس کو بھی ملے گا اور جو دوسرے کا بڑے گا اس کو بھی ملے گا تو خیر قبلت ہمارے خوش شاعر ہیں تو ان کو دو طرف سے ملیں گے تو یہ بہت ہی آپ سب کے واقعا خوش قسمتی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ذکر اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم ہم سب نے سنا ان کی زبان مبارک سے ان کی اور جتنے بھی اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے حدمت گزار ہیں جس عیدوار سے بھی جس طریقے سے بھی ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے طول عمر کے لیے صحت و آفیت کے ساتھ برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بڑی ضعی سے ذکر گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں اور صرف ان موضوعات کے جانے توجہ دلاتے ہیں کہ جن کے بعد کہا جا سکے کہ ہم ایک زندہ امام کی زندہ قوم ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خداوند وآلہ وسلم کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفس ہیں کہ خداوند وآلہ وسلم ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات نہیں بدلتے بالاخر دعا کے بعد اور دعا سے پہلے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم دعا کریں اور خداوند وآلہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیں ہاں اگر کبھی ایسا کوئی وقت ہو کہ جب ہم کچھ نہ کر سکیں جس طرح سے سمندر کے قرارے کھڑے ہوں حضرت موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ صرف دو لیکن فرض یہ کریں کہ سمندر شق نہ ہوتا کہ جس کو عام دور پر ہمارے دریاء کہہ دیتے ہیں اور وہ دریاء صحیح کہتے ہیں اس عدوار سے کہ فارسی میں دریاء سمندر کو کہتے ہیں یاد رکھیں تو جب اشار میں دریاء آتا ہے تو اس سے قطر مراد نہیں ہے کہ وہ ریور تھا نا وہ ریڈ سی تھا تھا سمندر قرآن میں بھی اس کے لئے بحری آئے تو اگر وہ شخ نہ ہوتا تو کیا کرنا ہوتا تو حضرت موسیٰ بھی ڈائیو لگاتے باقی بھی لگاتے کیونکہ جان بچانا ضروری تھا اس کے بعد کچھ بچتے کچھ نہ بچتے تو دعا کرنا ضروری ہے توقع کرنا ضروری ہے لیکن ساتھ میں جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا اب جو حالات اور واقعات دنیا کے چل رہے ہیں اور بہت ہی تیزی سے ہم توجہ دلائیں صرف اس لئے کہ ہم سب کو بیدار رہنا چاہیے اور جو سب سے اہم کام آج اس وقت ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے ہم تنہائی میں عہد کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اہل بیدار رحمہ صلی اللہ علیہ السلام کے مکتب کے لئے وہ ہمیں کرنا ہے لہذا اس وقت تمام دنیا میں بڑی شدت کے ساتھ تہاجم ہے خصوصاً مذہب حقہ اہل بیدار رحمہ اعتبار سے بھی اقتصادی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی اور کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو دنیا میں شدت سے سالوں سے مارے جا رہے ہیں تو جہاں سے ہم تھوڑی سی محبت دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور اتنی جلدی کسی پر اعتماد کرنا بالکل غلط بات ہے جب دھوکے کا زمانہ ہو تو روایات میں یہ ہے کہ اس وقت اعتماد کرنا غلط ہے اور اخلاق ابھی قانون یہ ہے کہ اگر دھوکہ ہر جگہ ہے تو ہم اعتماد نہیں ہو سکتا اب نظریاتی اعتبار سے یاد رکھیں کہ پاکستان میں دو نظریات چل رہے ہیں جن کی جانب ہماری توجہ رہنی چاہیے اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں مختلف اسلامی فرقوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں ان کی پولیسی کیا ہے اور ان کی کتنی ٹیم ہیں ٹیم اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ڈی ڈی پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا زیٹ تک جاتا ہے اور ان سب کے رنگ الگ اور ہمارے افراد سادگی میں یا خوف میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ جب کسی قوم کو مارا جاتا ہے تو وہ بہت جلدی باز دفعہ سہاری ڈھونکتی ہے تو دو نظریات اس وقت بڑے زوروں پہ چل رہے ہیں کہ جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ شیوں کو عمر ساد اور اس لیول کے افراد پر مصروف رکھا جائے کہ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ لہور میں عمر ساد کی توہین پر ایف آئی آر کٹی تھی کیا کہہ کے کٹی تھی کہ عمر ساد جو ہے وہ سعاد ابن ابی بقاس کا بیٹا ہے صحابی زادہ ہے اور جو صحابی زادہ ہے وہ کیا ہے تابعی ہے قطب اہل سنت میں کہ عمر ابن ساد ابن ابی بقاس قاتل ہے امام حسین کہ جو پوری عزید کی فوج کا سالار تھا وہ کیا ہے تابعی ہے اور صحابی بریکٹ میں کیا لکھا ہے وہ قاتل آمال حسین حسین سے قتال بھی کیا اس نے تو ایک نظریہ یہ ہے کہ شیعوں کو اس فرنٹ پر الجھا دو عمر ساد وغیرہ پہ تاکہ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکیں اس پر کام کر رہے ہیں یہ کونسی ٹیم سپاہ صحابہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے کیا ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر الجھا دو اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ عمر ساد وغیرہ میں ان کو الجھا دو اور اپنے چند لوگوں کی ڈاڑیاں بچاؤ اتنا ان کو دور رکھو اس فرنٹ پر رکھو ایک نظریہ یہ ہے کہ معاویہ جیسوں کو اور بنو مہیہ کو قربان کر دو اور اس کے بدلے میں بارگیننگ کروشیوں سے اس نظریہ پہ جو کام کر رہے ہیں محصوب کون ہے انجیریر محمد علی مرزا کیونکہ ہم احساس کم طریقہ شکار ہیں کوئی معاویہ کو بنو مہیہ کو برا کہتا ہے تو ہم زباشتے ہیں یہ ہمارا ہے یعنی کوئی شیطان کو برا کہے تو وہ ہمارا ہے یعنی کسی نے شیطان کو برا کہا تو اس کا مطلب ہے آپ پر ہم پر احسان کیا ہم پر تو نہیں احسان کیا کسی نے معاویہ کو برا کہا اس نے اپنی آخرت سماری ہم پر کیا احسان کیا اب وہاں سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جی اتحاد کی بات کریں ہم بنو مہیہ کو معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو ایک کام چل رہا ہے ان کو اس فرنٹ پر مصروف رکھو تاکہ یہاں نہ آسکیں ایک کام چل رہا ہے کہ یہ چند قربان کر دو اور کچھ لوگوں کی ڈاڑیاں بچانا حدف دونوں کا ہے کچھ لوگوں کی ڈاڑیاں بچانا حدف دونوں کا ہے کہ وہ حملے کرتے ہیں اب یہ صاحب جو علمی کتابیوں کیا کہتے ہیں کہ جی میں تو مسلح ہوں لیکن پچھلے سال بھی پندرہ شابان سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی توہین کی اور کہاں کس غار میں چھپے میں کونسا وڈس اپ نمبر ہے کونسا ایمیل ایڈرس ہے کیسے بات ہوگی کیا فائدہ ایسے شخص کا کیا فائدہ ایسے امام کا اس سال بھی پندرہ شابان سے پورے دس پندرہ دن پہلے گفتگو کی اب ایسے افراد کے طرفدار کچھ جاہل ہیں کچھ پڑے لکھیں جن کے سروں پہ امام ہیں اتنا شدید گیم چل رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ شخص ایسے ہی ہے لیکن اللہ نے ان کے موہ سے کچھ چیزیں نکلوا دی پندرہ بیس دن پہلے کہ جب ان کے شاگردوں کو کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے سے روکا تو محصوب نے پوری گفتگو کی کہا اگر میرے شاگردوں کو کسی نے روکا تو ساری ایجنسیاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا ایجنسیاں کو کہ کیا کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایجنسیاں جب کسی کو اٹھا دی ہیں تو وہ مسنگ پرسنٹ میں چلے جاتے ہیں کیا مانا ہوئے اس کے مانا کیا ہوئے اس اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جی اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا یہ مسلسل نظریات کی اوپر اٹیک کر رہے ہیں لیکن بارگیننگ کس بات پہ کی ہے وہ آپ کو قتل کر کے ڈڑا رہے ہیں کہ بارگیننگ کرو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں معاویہ کو رضی اللہ کہہ کے کہوں گا کہ انہوں نے غلط کیا حضرت معاویہ رضی اللہ نے غلط کیا لیکن ہے اللہ راضی ان سے اور آپ سے میں اس کے بدلے کیا چاہوں گا کہ میں آپ کے مذہب پر اٹیک کروں گا لیکن آپ بولیے گئے ہیں میں آپ کے اوپر اعتراض کروں گا میں آپ کے امام پر اعتراض کروں گا لیکن ایسے اعتراض کروں گا کہ جی میں تو بہت ہی اتحاد چاہتا ہوں کونسا اتحاد کے جس میں امام زمان علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ واقعاً اس کا جواب کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہر سنت میں بھی چار ہستیں ایسی ہیں کہ جو زندہ ہیں ایک حضرت عدریس حضرت عدریس کون ہے حضرت آدم کے فرزن حضرت شیس جن کو حبرو مشیط کہتے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت عدریس کون پہلے تھے امام زمان علیہ السلام یا حضرت عدریس سنی عدوار سے بھی وہ زندہ ہیں اور کون حضرت علیس زندہ ہیں اور کون حضرت خز زندہ ہیں اور کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تین کا ذکر تو ہے روایات میں لیکن سنی اسکول آف تھوٹ میں مسلمات میں سے تقریباً لیکن کچھ لوگ اب ان کا انکار کرتے ہیں کیوں انکار کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ لوگ اس حد تک ہیں کہ ان کو قربان کر دیا جائے تین کو اور ان کے بارے میں شک ڈال دیا جائے تاکہ پھر شیعوں پر اٹیک کرنا آسان ہو جائے لیکن حضرت عیسیٰ کا کیا کریں گے وہ تو قرآن میں ہیں اب ان میں سے دو زمین میں ہیں دو آسمان میں ہیں سلوات پڑھیں پر محمد والے اللہ 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 عدریس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آسمان اور احادیث محراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر ہے قطب شیعہ میں بھی سننے میں بھی کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی اور حضرت عدریس سے بھی اور زمین میں جو دو حسنیاں زندہ ہیں ایک حضرت خضر اور حضرت علیاس اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ان تین کو آپ نہ بھی مانے اور روایات کو ضعیف کر دیں تو حضرت عیسیٰ کا تو انکار نہیں کر سکتے سوال کے پیدا ہوگا ایسے نبی کا کیا فائدہ کہ جو سامنے نہ ہو ایسے نبی کا کیا فائدہ کہ جو بات نہ کر رہے ہوں ایسے نبی کا کیا فائدہ جن کا ایمیل ایڈرس نہ ہو ایسے نبی کا کیا فائدہ جن کا ووٹس اپ نمبر نہ ہو ایسے نبی کا دفعہ بھی دس پندرہ دن پہلے پچھلی دفعہ بھی آپ کو تاجب ہوگا ہمارے بعض نام نہات افراد نے اس چیز کا ذرہ برابر انکار نہیں کیا اور اعتراض نہیں کیا اور عجیب بات یہ ہے پچھلی دفعہ جن جن لوگوں نے شخص کو جواب دیا اس ان 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 لوگوں پہ اس دفعہ بھی ہمارے ان لوگوں نے حملے کیے اور یہ کہا کہ یہ ایجنٹ ہیں اور دشمن کے ایجنٹ ہیں اور یہ اختلاف چاہتے ہیں اس دفعہ بھی جن لوگوں نے اس شخص کو جواب دیئے تو کہا کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں اور اختلاف چاہتے ہیں اب آپ تصور کریں کہ قوم کو یہاں لایا جا رہا ہے کہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہندووں میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جب وہ ہندو ازم کا دفعہ کریں تو بعض ہندو کہیں کہ یہ ہندووں کا دشمن ہے ہو سکتا ہے سب سکھوں پر جب اعتراض ہو تو بعض سکھ سکھ ازم کا دفعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ کچھ سکھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھوں کا دشمن ہے کیوں کہ سکھوں کا دفعہ کر رہا ہے کچھ دفعہ کر رہا ہے تو کیا برائی ہے نہیں کیونکہ ہندووں نے سکھوں پر اعتراض کیا تو جواب دے کے اختلاف ہو رہا ہے یہ لوجک آتی ہے سمجھ میں یعنی مسلمان عیسائیوں پر اعتراض کریں عیسائیوں کا کوئی پریسٹ جب کرسچینٹی کا دفعہ کرے تو کچھ کرسچین اٹھیں اور کہیں کہ یہ جو پریسٹ ہے یہ دشمن کا ایجنٹ ہے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن آپ تصور کریں شیعت یہاں پہنچ چکی ہے کہ جو شیعت کا دفعہ کرے اس کے بارے میں شک ڈالا جاتا ہے کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے کیونکہ دفعہ کر رہا ہے اب یاد رکھیں کہ اس میں ایک نظریہ پھیلائے جا رہا ہے یہ بڑا عجیب و غریب کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے بڑا مال خرچ ہو رہا ہے کہ جی اتحاد ضروری ہے یاد رکھیں اتحاد ضروری ہے اتحاد ہوگا اس وقت کے جب ہماری خلاف جو نظریات ہیں اس کا جواب دیں مثال کے طور پہ کہا جائے شیعہ تحریف پران کے قائل ہیں اور انہیں قتل کرو ہم خاموش رہے ہیں اتحاد ہوگا نہ ہم بتائیں کہ یہ روایات کس تسم کی ہیں ضعیف ہیں یا نہیں ہیں ایک بات اور ہم بتائیں کہ اگر ایک روایات ہمارے ہیں تو دس آپ کیا ہیں پس اگر دس روایات آپ کیا ہیں آپ مسلمان ہیں ایک روایات ہمارے ہیں اور ہم کافر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہ سوچیں کہ اب اتحاد ہوگی لیکن اگر وہ کہیں کہ شیعہ تحریف ہے اور ہم خاموش رہے ہیں اور ہم سوچیں اس سے اتحاد ہوگا تو قطن اتحاد نہیں یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر کے فرد کو میں نے قتل کیا ہے اور آپ کہتے رہیں کہ میں نے قتل کیا ہے اور میں ڈینائی نہ کروں ایسے کیسا اتحاد ہو سکتا ہے مجھے بتانا ہوگا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہے آپ کے گھر کے فرانے فرد کو میں نے قتل نہیں کیا اب اتحاو کسی طریقے سے ایک جانت توجہ رہے کہ خصوصاً یہاں پر جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں اور پچھلی دفعہ جب ہمیں علم ہوا تو کچھ قم جانے کا بھی خیال رکھتے ہیں بشک قم بھی جائیں لیکن اس وقت ایک ضروری عمر یہ ہے کہ کچھ بچے شیعت کے بعض موضوعات میں ڈاکٹریٹ کریں یونیورسٹیوں میں داخل لہذا امام زمان علیہ السلام کے لیے جب خدمت کی بات کی جائیں تو سب سے جو اہم ترین چیز ہے ان کے مذہب اور مکتب کا دفعہ کیا جائے ہر اہدوار پر کہ جن میں سے ایک موضوع کے جو بچوں کی جانے ہم توجہ دلائیں کہ اگر شیعہ جانوسائٹ اور شیعہ ہسٹری کو پڑھیں اور اس کے بعد اس پر رکھٹریٹ کریں اور دنیا کی یونیورسٹیز میں اس کو داخل کریں اور بڑے بڑے اداروں تک پہنچائیں اور اسی میں سے ایک موضوع امام زمان علیہ السلام کے اوپر علمی کام کیا جائے آگے بڑھا جائے آخر میں ایک عمل جس کی جانے توجہ دلائیں کہ عموماً لوگ تصبر کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام سے قرب ہے کیسے حاصل ہو بلا شک نمازیں ہوں زیارات ہوں دعائے اہد ہے ہزار قسم کی چیزیں ہیں لیکن جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مومن تو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے مومنین کے ساتھ نیکی کریں اور اگر سوچ کے کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اگر نیکی کرنی ہے تو پھر کسی مومن کے ساتھ نیکی کیجئے خود روایات میں نقل ہوا کوئی ہمارے ساتھ اگر کار خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ صالح مومنین کے ساتھ کار خیر کریں برمحمد والے محمد بلند کر سلوات اللہ علیہ السلام مثال کے طور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی معصوم کے پاؤں دبائیں ہے پوسیل زیارت تو کر سکتے ہیں آپ فرض کریں کہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاؤں دبائیں ان کی تعمارداری کریں تو جس روایت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کار خیر کرے اور ہمارے ساتھ نیکی کرے تو وہ ہمارے مومنین کے ساتھ کرے ہمارے شیعوں کے ساتھ کرے لہذا ایک ملاقات امام کا واقعہ بیان کر کے بڑی تیزی سے کہ ایک صاحب تھے کہ جو عمال انجام دیتے تھے کہ کسی طرح سے امام سے ملاقات ہو جائے انہیں ایک دفعہ امام نے خواب میں آکے کہا کہ اگر تم اس طالع والے جیسے ہو جاؤ تو ہم خود آئیں گے اور اس جہاں نے توجہ دلائی اور حکم بھی دیا کہ وہاں جا کے بیٹھو اور دیکھو وہ کیا کرتا ہے اب یہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا اور امام کو پہچان گئے کہ امام طالع والے کے پاس بیٹھے ہو طالع والے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور امام نے اشارہ کیا کچھ نہ بولو فقط دیکھو ادھرے میں ایک بوڑی خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ طالع میں بیچنا چاہتی ہوں بڑی پریشان ہوں اور طالع کی چاوی نہیں ہے یہ طالع تم کتنے گل ہو گئے تو فرض کریں کہ اس نے کہا کہ یہ طالع میں تم سے اس کی قیمت جو ہے پانچ روپے ہے لیکن میں تم سے پانچ کا نہیں لوں گا جبکہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھ سے یہ فرض کرو ڈھائی روپے میں لے لو ڈھائی ڈالر میں لے رو تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ڈھائی میں نہیں لوں گا یہ تو پانچ کا ہے تو کہنے لگے مجھ سے مزاف نہ کرو مجھے تنگ نہ کرو کہا کہ نہیں یہ تو پانچ کا ہے میں تم سے دھائی میں نہیں لوں گا اور اگر تم مجھ سے ایک ڈالر میں اس کی چابی بنوالو تو کیونکہ یہ مکمل ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا تو اس سے قیمت ساتھ ہو جائے گی تو تم مجھ سے ایسا کرو کہ ایک ڈالر کی چابی بنوالو تو یہ کارامت تالہ ہو جائے گا پھر تم مجھے چھے میں بیج دینا یہ جب چیز دیکھی تمام اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے کام کو دیکھو اب اگر کوئی چاہتا ہو کہ واقعا قرب امام زمان علیہ السلام حاصل کرے فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بزنس میں ہے یا مثال کے دور پر مکانوں کے کام میں ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مکان اتنے کا ہے لیکن میں اس کو بے وقوف بنا سکتا ہوں اگر یہاں پر قرب امام زمان علیہ السلام چاہیے تو انسانوں کیا کرنا ہوگا کہ کچھ نہ کرے کم از کم کسی مؤمنوں کو بے وقوف نہ بنا اور یہ جو فائدہ نظر آ رہا ہو سوچیں کہ جو خدا بن تبارک و تعالی نہ کہ خدا جو یہ موقع فراہم کر سکتا ہے امتحان کے طور پر کہ میں گناہ کے ذریعے سے پچاس ہزار کمالوں کیا وہ مجھے پچاس ملین کی حلال کی راہ نہیں دے سکتا لہذا مومنین کی خدمت اگر اس عنوان سے کی جائے کہ اس کے ذریعے سے میں قرب امام زمان علیہ السلام حاصل کروں گا تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے مشکل طریقہ ہے اگر اس طریقے پہ عمل نہیں کیا اور مومنین کے ساتھ فیر نہ ہوئے اور اس کے بعد ساری زندگی زیارتِ آلِ یاسین پڑھیں یا دعاِ مدبع پڑھیں یا دعاِ احد پڑھیں یہ سب پڑھتے رہیں اگر مومنین کے ساتھ انسان فیر نہیں ہے تو ان دعاوں کو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ دعاوں کا نتیجہ جب ظاہر ہوتا ہے کمل ہو جائے اور پہلا ملحلہ یہ ہوتا ہے کہ حرام حلال کا خیال رکھا جائے اور انسان معاملات میں فیر ہو فقط سر ٹیڑا کر کے کوئی دعا پڑھنا یا لمبی دعا پڑھنا کمال نہیں ہے اصل کمال یہ ہے کہ ڈیلنگ میں معاملات میں اور مومنین کے مسائل میں انسان فیر ہو دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہم سب کی گناہوں کو اور ہمارے آبا اجداد کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مبارک دن میں امام زمان علیہ السلام کی لطف و کرم کی نگاہیں ہماری جانب ہوں اور جو ہم سے کتائی ہیں ہوں انہیں ہمیں معاف فرمائیں ہم ہماری کتائیوں کو معاف فرمائیں اور ہمیشہ جو میں توصل کرتا ہوں خود امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم ویسے نہیں ہیں یعنی میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسا نہیں ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے لیکن صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ آپ اور آپ کے اجداد اور خصوصاً آپ کی دادی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں دنیا دار ہیں گناہوں میں مختلع ہو جاتے ہیں لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ پوری دنیا بھی ہمیں دی جائے تو آپ کی جدہ حضرت فاطمہ کے قاتلوں سے محبت کریں پس ہم واسطہ دیتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو اس محبت کا کہ جو ہمیں ان سے اور ان کی آبا قداز سے اور ان کی جدہ حضرت فاطمہ سے ہے اور ہم انہیں واسطہ دیتے ہیں اس نفرت کا کہ جو ان کے اور ان کے آبا و اجداد اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں سے ہمیں نفرت ہے اس محبت اور نفرت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم پر لطف و کرم فرمائیں اور خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ساتھ ہی دعا ہے جن مومن کا ذکر ہوا تھا محمد جعفر صاحب کی طول عمر کے لئے صحة رافیت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں خصوصا محمد جعفر صاحب انہیں شفاعت آجل و کامل عطا فرما طول عمر سے حط و آفیت کے ساتھ عطا فرما جتنے مومنین کی جو جو مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو حل فرما ورمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم